بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی خیر خریت سے ہوں تو فرینڈز میں آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار گوبی کپ راتھا جو کہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے فرینڈز ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو آٹا لینا ہے وہ ہم نے فریج کا آٹا لینا ہے تاکہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ اچھے سے خستہ اور مزیدار تیار ہو تو چلیے فرینڈز ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے لائک کومن شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری حالانے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو فرینڈز یہاں پہ میں نے فریج کا آٹا لیا ہے وہ میں نے چھوٹا سا پیڑا بنانا ہے تھوڑا سا میں آٹا لوں گی اور اس کا میں نے پیڑا بنا لیا ہے آپ فرینڈز اس کو میں ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پھلا لوں گی جتنا آپ آٹا لیں گے فریج کا اتنا ہی آپ کا خستہ اور مزیدار پراتھا بن کر تیار ہوگا بیلن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بھیل لیں اس کو تھوڑا سا روٹی کی طرح بھیل لیں گے اسی طرح میں چھوٹا سا پیڑا اور آٹے کا لوں گی اور چھوٹا سا پیڑا میں بنا لوں گی جیسے میں نے پہلے بنایا تھا ایسے ہی سیم میں بلکل پیڑا بنا لوں گی اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں تھوڑا سا پھیلا لوں گی ابھی اس کو بھی بیلن کی مدد سے ہم تھوڑا سا پھیلا لیں گے تھوڑی روٹی کو ہم بڑا کر لیں گے ہماری روٹیاں دونوں جو ہیں وہ بلکل تیار ہوگی ہیں یہاں پہ آپ میں گوبی لوں گی میں گوبی پکیو ہی استعمال کر رہی ہوں آپ کے گھر میں اکثر گوبی پکیو ہی بچ جاتی ہے تو آپ اس کو پراتھوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں چمچ کی مدد سے تھوڑا میش کر لوں گی تاکہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ بھٹے نہ تو یہاں پہ فرینڈز ہماری گوبی جو ہے وہ میش ہو چکی ہے یہاں پہ میں ایک روٹی لوں گی اور اس کے اوپر میں اپنی گوبی میش کیو ہی ڈال دوں گی اسی طرح میں اب چمچ کی مدد سے اس کو پھیلا لوں گی اوپر سے ہم پریس کر کے اس کو ہم دبا لیں گے تھوڑا سا خوش کاتا ہم اس کو پر ڈسٹ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں گے تاکہ ہماری گوبی جو ہے وہ اچھے سے سارے پراتھے میں مکس ہو جائے تھوڑا سا ہاتھا ہم خوش کاتا کریں گے اور اس کو ہم بیلن کی مدد سے بیل لیں گے ہمارا پراتھا جو ہے وہ بے کل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوے کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو ہم ایک سائیڈ سے اچھے سے پکا لیں گے ہمارا ایک سائیڈ سے یہ اچھے سے پراتھا جو ہے وہ پک چکا ہے سیک چکا ہے اب ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں گھر کا جو آپ کا یوز کیا ہوا جو گھی ہے جو آپ گھر میں پراتھا کے لیے یوز کرتے ہیں آپ وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پر بھی گھی لگا لیں گے اور ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے ہمارا پراتھا جو ہے وہ بہت ہی مزیدار دونوں سائیڈ سے پک کے بہت ہی کرنچی قسم کا تیار ہو رہا ہے ہمارا پراتھا بلکل بن کر تیار ہو چکا ہے تو فرنڈز میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا پراتھا کیسے لگا دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی